اس کا کچھ اندازہ آپ کو بھارتی میڈیا کا جائزہ لینے سے ہو جاتا ہے کہ جہاں ہر روز پاکستان کے خلاف میدان جنگ سچتا ہے ہر روز جو ہے پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں اور ہر روز پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور خاکم بدہین اسے ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے بھارتی نیوز چینل یہ سب کچھ یوں ہی نہیں کر رہے ہیں یہی نہیں پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اب بھارت نے آزاد جمہو کشمیر اور گلگت بلدستان پر حق جتانا شروع کر دیا ہے تازہ ترین پیشرفت میں بھارتی قومی اسلامتی کے جو مشیر ہیں عجید دیول صاحب انہوں نے سرکاری ٹیلی ویجن دور درشن کو ہدایت دی ہے کہ موسم کی خبروں میں آزاد کشمیر کے دار الحکومت مزفرہ بات سردی شہر میرپور اور گلگت کو بھی شامل کیا جائے بھارت کے کئی نیجی چینل بھی جو ہیں وہ دور درشن کی تلقیت کر رہے ہیں یہ واضح اشارہ ہے اس بات کا کہ بھارت جو ہیں معاملات کو کس رب دھکیل رہا ہے اہم سوال اب یہ ہے کہ بھارت کی غیر روایتی حکمت عملی اور مہم جوئی کے جواب میں پاکستان کی جو روایتی سفارت کاری ہے وہ کارگر ہو سکتی ہے نہیں مقبضہ کشمیر میں بھارت کے جا رہانے اقدامات کے مقابلے میں کہ ہمارا رد عمل جو ہے اب تک وہ کمزور رہا ہے کہ ہم بھارت پر اب تک کوئی دباؤ ڈال سکے خود اپنے بیانات اور تقاریر سن کر اور سنا کر جو ہے خوش و مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مقبضہ کشمیر پر بھارت کی گرفت جو ہے مضبوط ہو رہی ہے اور پاکستان کے پاس سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اور کیا راستے ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں روایتی سفارت کاری تو ہوتی رہے گی آج ہم انہی اہم سوالات پر بات کریں کہ بھارت کی حکمت عملی پر تم بات کرسے رہتے ہیں کچھ آج اپنے اوپر شروع تنقید کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا روئیہ ہے کہ جب بھارت اتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود سریکھ میں مبتلا ہے مہم جوئی کر رہا ہے ہمارا میڈیا ہمارے سیاستدان ہماری سیاسی جماعتیں ان کا کیا رد عمل ہے کیا ہم اس پوری کہتے ہیں اس مسئلے پر بات بھی کرتے ہیں ہمارے نیشنل ڈسکورس کا حصہ ہے بھی کہ نہیں ہمارے نیشنل ڈسکورس کا یہ اپنیشنل حصہ بنتا ہے جب کوئی ڈیویلیمنٹ ایسی ہوتی ہے جس سے جو ہماری مرکوز ہو جائے کہ ملتی سے بنا آپ دیکھ لیں پانچ اگرس کے بعد سے جو آخری بڑا ایونٹ ہوا تھا وہ جب پرامنسٹر نے یو این میں تخیر کی تھی ہمارا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ سٹارٹ پوائنٹ ہوگا اور پاکستان کی سپر بیلڈ کرتا رہے گا اور بیلڈ کرے گا مختلف قسم کے جو پریشر جس کی آزبات کرنے سے لیکن بلکسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم ابھی تک شاید اس خطرے سے صحیح طریقے سے ہم سمجھ ہی نہیں سکے کیونکہ میں آج سے نہیں کافی عرصے سنا یہ بات کر رہا ہوں کہ بھارت اس مقبولہ کشمیر ہے اس کو حضم کرنے کے بعد اس کی نظریں آگے گھڑی ہوئی ہیں بلکستان اور اس کے بعد پھر ہمارا آزاب کشمیر جمعہ کشمیر کا حیثہ ہے اس کو بھی ہڑپ کرے گا اور پھرکلی سٹیج پہ جب وہ دریائے جیلم پر آکے بیٹھ جائے گا پاکستان کی آپ حالت دیکھیں کیا ہو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں یہ سوچا ہی یہ چاہیے کہ بھارت کو کشمیر دیا کیوں گیا تھا جب تک ہم اس بات پر غور نہیں کریں گا میں سمجھ نہیں آئے گی اور یہ کرنا چاہیے کہ درست وقت جو ہمارے لشکس تھے یا ہمارے جو پتھان بھائی تھے یا ہماری جو کشمیری بھائی تھے یہ ہمت نہ کرتے لیکن بلکستان کو اور یہ جو آزاب جمعہ کشمیر کا خطہ ہے اس کو آزاب نہ کروا لیتے تو اب اندازہ کیجئے پاکستان کہاں بکھڑا ہوتا ہے پاکستان کی دریائے کہاں پہ ہوتا ہے پاکستان کی باقی سب کچھ کہاں بکھڑا ہوتا ہے کہ ہم اس خطرے کو صحیح طریقے سے بھام سکیں ہیں نہ ہی ہم نے کبھی جو ان کی ذہنیت تصور زمجھ میں کوشش کی ہے نہ ہی ہم ان کا لانگ ٹرم جو تھنکنگ ہے اس کو ہم سوچ رہی ہیں نہ اس کو ہم پانکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس آ جا کے سوائز کے ایک ملین میں تفریق کر دی یا کبھی ہمارے رجی خردے کا دفعہ بول پڑے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دیکھیں تو مربوط حکم تعملی سامنے نہیں آئی ہم نے کہا یہ جاتا ہے جی پاکستان اتنا میٹلی کمزور ہے اتنا میٹلی کمزور تو میرے خلق طالبان سے اور کوئی زیادہ نہیں تھا نہیں کوئی اتنا میٹلی کمزور آپ دیکھنا چاہتے ہیں پھر آپ دنیا کے ابن زبیلا کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہے اس کی آپ کیوبا کو دیکھ لیجئے دوسرا ہم نے کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں اس کو بیت برنے پر ڈال دینا چاہیے ہمیں سمجھ لیں کہ یہ ٹائم سنسٹیو ہے جتنا ہمیں اس بھارت کو زیادہ ٹائم دیں گے اس کی گرفت جو ہے مقبودہ کشمیر پر اور مضبوط ہو جائے گی میں چاہوں گا کہ یہی سوال ہم آتے ہیں کہ جو بھارت ریشہ دوانیاں کر رہے اور جو کچھ اس کے عزائم اس پر بات کرتے ہیں پہلے ذرا کچھ اپنے اوپر نائم خالد لودی صاحب جو شروع میں بات ہوئی تھی کہ ہم اپنے اوپر کچھ تنقید کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے قومی بیانیے میں ہمیں بھارت اتنا نظر نہیں آتا بھارت کی فوکسٹ جو ان کا میڈیا ہو سیاسی جماعتیں حکومتوں پاکستان دشمنی میں بلکل وہ فوکسٹ ہیں ادھر ادھر نہیں ہوتے جبکہ ہمارے جو ہے مطلب ہے بال سے نظر ہٹ جاتی ہے اور اسی لئے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وکٹوں میں بال آ بھی رہی ہے کیا وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات پر کی وجہ سے ہم بلکل یرغمال ہو گئے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا کا تو یہ ہے نا کہ وہ تجھے دیکھتا ہے کہ کیا چیز زیادہ بکتی ہے اور پھر میڈیا میں ایک رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے کہ چیز کوئی بکے یا نہ بکے اس کی اہمیت کے لحاظ سے اس کو ہائیلیٹ کرنا چاہیے ابھی آپ دیکھئے کہ دو تین ہفتے پہلے سے وزیرستان میں دو تین واقعات پیش آئے پھر بلوچستان میں جو کل کا واقعہ ہے وہ پیش آیا روزانہ کی بنیاد پر ہوت رکھی جاتی ہے اور جب تک کہ آئی ایس پی آر کا کوئی بیان نہ آ جائے وہ بھی بس ایک دفعہ اس کو دورا دیا جاتا ہے کہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ بمباری ہوئی اور اتنے لوگ شہید ہو گئی ہے اس کے علاوہ کچھ خود سے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے کوئی بنیاد نہیں مناتے جیسے ابھی یہ جو میجر صاحب نے بات کی ہے ہندوستان کے اور بالکل ایک آپ سمجھے کہ اپنے اوپر خود بخود ایک ایف آئی آر کاٹ دی ہے اس کو کس طریقے سے ہائلائٹ ہونا چاہیے تھا اور یہ جو بلوجستان والا باقی ہے کیسے اس کو ساتھ ملانا چاہیے تھا اور یہ ایک چیز جو بلکل ہمارے سامنے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ موڈی نے کہا اپنے الیکشن کے دوران جس کو ہم سمجھتے رہے ہیں الیکشن ریٹورک ہے اس کے بعد بھی پھر جو وہ کہتا رہا کہ ہم یہ کریں گے اور آخر میں ابھی آپ کو پتہ ہے کل کی بات ہے کہ ان کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اس نے ایک اجلاس ولایا جس میں یہ تمام چیفز گئے ہیں ائر فورس کے آرمی کے یہ وہ خبریں ہیں جو سامنے لانے چاہیے تھا کہ پتا چلے یہ جو آپ نے بڑا اہم بتایا کہ ہمارا میڈیا جو ہے مطلب ہے بتانا پسند نہیں کرتا کیا وجہ ہے میں چاہوں گا آپ اس پر روشنی ڈالیں پھر میں چلتا ہوں کمر چیما صاحب کی طرف کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہمارے ہاں جو ہے یہ نہیں کہ جب آپ جیسے ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ہر لیول پہ ہمارے فوج میں بھی ہیں سبل بیورکریسی میں بھی ہیں میڈیا میں بھی کیوں ہم نہیں کر پا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک تو ادراک کی کمی ہے میڈیا میں میں یہ کہوں گا کہ جو میڈیا کو چلانے والے ہیں یا میڈیا کی جو انکرز ہیں ان میں جو سٹریجک تھاٹ پروسس ہے وہ لوگ کم ہیں زیادہ تر دو قسم کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں ایک تو وہ جو پلٹیکل رشادوانیوں میں بڑے ماہر ہیں ان کو سب پتا ہے کہ آج کیونکہ چودری صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے پنجاب میں کچھ ہونے والا ہے آج جو سندھ کے انہوں نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا جس کا مطلب ہے کہ سندھ اور سینٹر کی آپس میں بنتی نہیں ہے ان کو وہ بنیاد بناتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جنہوں نے کوئی ماسٹرز کیا ہو انٹرنیشنل ریلیشنز میں جن کو پتا ہو کہ ملٹری سٹریجی کیا ہوتی ہے انہوں نے کوئی اس کے اوپر تحقیق کی ہو ایسے لوگ جب تک میڈیا میں نہیں آئیں گے ان کو کیا پتا چلے گا میرے بھائی نیشنل شیوز کے ساتھ الائن ہونا بہت بڑی بڑا اہم آپ نے نکتہ اٹھایا کمر چیما صاحب بھارتی میڈیا کے اوپر تو بلکہ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں بلکہ آپ نے آپ خود اس پرگرام میں تھے جس کا بھی ذکر جو ہے نعیم خالد لوزی صاحب کر رہے ہیں وہ جو ان کے میجر عجیب سا نام ہے آریہ ہیں گورو آریہ صاحب جس سے آپ کی بڑی زبطہ بھی ہوئی تھی جی 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 باکی سے پہلے میں آپ سے وہ سوال جواب کریں میں وہ کلپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے اطراف جرم کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ان کے اضائم ہیں اور کس طرح سے وہ دہشت گردی کو کہتے ہیں نا فخریہ بیان کرتے کہ ہم وہاں پہ سپانسر کر رہے ہیں سپورٹ کریں جی دکھائیے گا جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا جنرل صاحب نے بات کری بکتی کی اس فون میں بکتی مری منگل کون سے سردار کا نمبر چیئے مجھے بولو میں دوں گا بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ ان کے فون میں یہ تو ایک کہتے ہیں ریٹائیڈ میجر ہیں ان کے جو سرونگ لوگوں گے پتہ نہیں کس کس کے نمبر ہوں گے کیا ہوں گے پتہ نہیں بلف کر رہے ہیں ہم لوگوں کو تو یہ مجھے تو چیمہ صاحب یہ بتائی میڈیا پر تو پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا یعنی کہ آپ کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی تھی صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی کیا فائدہ ہوتا ہے ان کے ٹاک شوز میں جانے کا کہ وہ یک طرفہ بات ہوتی ہے اور گلم گلوچ ہوتی ہے اور وہ آپ کا مائک آف کر کے اپنا مائک کی آواز جوے بلند کر لیتے ہیں آمرزیہ صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے اکثر پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے میں تقریباً بہت سارے انڈین ٹیلیویزن چینلز پر جاتا ہوں جو کہ انگلیش بھی ہوتے ہیں اور ہندی بھی ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقریباً ستر اسی فیصل چینلز میں ایسے نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کی آواز کم کر دی جاتی ہے میں نے آپ کو بہت سارے اور ویڈیوز بھی میری پڑی ہوئی ہیں شیئر بھی کی ہیں جس میں میں بڑا انڈیپینڈنٹلی اپنا پرسپیکٹف دے رہا ہوں اور ایک ہاتھ تک اپنا موقف دے رہا ہوں لیکن ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اگر ایک دو چینلز ایسے ہیں تو آپ ادھر بھی بزاری بات ہے وہ کبھی آواز کم کر دیتے ہیں اس میں یہ بلکل بات سچی ہے لیکن میں جو ایمپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان کا ڈسکورس چیک کریں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو انگلیش میڈیم میڈیا ہے وہ اس کی بہت بڑی ہیڈ لائنز بناتا ہے گلوبلی پاکستان میں انگلیش میڈیا ہے ہی نہیں ہے ایک آدھا پی ٹی وی چینل ہے آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان انڈیا کی ایل او سی پہ ٹینشنز ہوتی ہیں تو ہم انڈین میڈیا واش کرتے ہیں کہ وہاں سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر ٹی وی پہ ایسے نہیں ہوتا ہر چینل پہ ایسے نہیں ہوتا موقع ملتا ہے جو ہر سنڈے کو ایک شو کرتے ہیں دوپیر کو بارہ بجے جس میں ہم دو منٹ کے انٹرپٹڈ ہمیں موقع ملتا ہے بات کرنے کا سو سارا ٹائم ایسے نہیں ہوتا لیکن ڈیفکلٹ بھی ہوتا ہے ٹائم موقع جو ہمارا تجزیہ ہم نے جو فالو کیا ان کے انگریزی چینل ہوں ہندی چینل ہوں اس میں جو اوورویلمنگ یعنی کہ غالب ٹرینڈ ہے رجحان ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف مغلد ذات جو ان کے دل میں آتے ہیں الزامات لگاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں توڑنے کی بات کرتے ہیں دھمکاتے ہیں اس میں یقینا ہمیں بھی دو چار منٹ دے دیتے ہوں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس سے جو اہم نکتہ ہے غلام صحیح صاحب یہ جو ان کے ریٹائر میجر کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پتہ نہیں کس کس کے نمبر ہیں